ہیلو دیئر فرنس کے لیے دیئٹس والکم بیک ٹو میئی یوٹیوب چینل جو کشہ پٹنچل جیسے کہ آج آپ سب کو پتا ہے کہ آج بی آئی ایس ای نے اپنے ٹینتھ کلاس کے بچوں کے بورٹ کے ایکزامز کو کی نوٹیفکیشنز بالکل جاری کر دی ہیں اور آج ان کا ریزلٹ ہے تو آج آپ کو ریزلٹ کے حوالے سے ہر ایک up to date دیتے جائیں آپ کو بتاتے جائیں کہ آپ ریزلٹ اپنا کس طرح سے چیک کر سکتے ہیں آپ اپنے مارکس چیک کرنے کے بارے میں بتایا چاہے گا تو آپ نے اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں کیونکہ ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ یوسفل ہونے والی ہے کیونکہ آپ اچھی طرح سے پتا ہے کہ جب ریزلٹ آتا ہے تو جو سائیڈ ہے جو ویب سائیڈ ہے جہاں پر آپ کا ریزلٹ آتا ہے وہ سائیڈ بلوک ہو جاتی ہے وہ بالکل سائیڈ بلوک ہو جاتی ہے اور آپ کو گھنٹوں ڈگڈ لگ جاتا ہے آپ کو بہت زیادہ گھنٹے لگ جاتے ہیں اپنے ریزلٹ نکالتے ہوئے تو آپ کو ایک ایسا طریقہ بتانے والی ہوں میں آج اس ویڈیو میں یہ طریقہ آپ کے لیے بہت زیادہ یوسفل ہونے اور والے جس کے دو آفٹ آفٹ اپنے ریزلٹ نکال سکتے ہیں تو پلیز آپ نے اس ویڈیو کو انٹے تک دیکھنا ہے اور اس مہمبل ریکویسٹ کو پلیز لائک مین چینل سبسکراب اٹھن شیئیڈ ویڈیو فرنڈ میں نے آپ لوگوں کے لیے سباوٹ کے اتنی زیادہ دعائیں کی ہیں کہ اللہ پاک آپ سب کو کامیاب کریں آپ تیا والدین کا سایہ آپ پر ہمیشہ قائم رکھیں آپ تیا والدین کی دعواؤں کے فسیلے آپ تیا والدین کی دعواؤں کے تفاعل آپ کو کامیابیوں کی منازل پر لے کر چلیں اور میرا ایمان ہے کہ ضرور آپ کا ریزلٹ بہت اچھا آنے والا ہے اور اگر آپ کا ریزلٹ اچھا آئے اور آپ خوش ہوں تو پلیز 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 آپ نے کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھنا ہے اچھا سو کوئی کمنٹ کرنا ہے آپ کا ریزلٹ جب اچھا آئے گا اور ضرور آپ کا ریزلٹ اچھا آئے گا اور جو بھی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں پلیز انہوں نے آمین لکھنا ہے تو چلیں پہلے آپ کو آف لائن ریزلٹ چیک کرنے کا طریقہ بتا دیتے ہیں کہ آپ کو آف لائن طریقے سے آپ کس طرح سے ریزلٹ چیک کر سکتے ہیں آپ کس طرح سے جلدی فٹا فٹ اپنا ریزلٹ کیسے گین کر سکتے ہیں اگر آپ لاہور سٹی سے بلانگ کرتے ہیں تو جس جگہ پر آپ کو اپنا رول نمبر سینڈ کرنا ہے میسج کرنا ہے وہ نمبر یہ ہے اے ڈبل ڈیرو ٹو نائن اگر آپ فیصلہ بات سے بلانگ کرتی ہیں تو آپ کو اے ڈبل ڈیرو ٹو فور زیرو پر میسج کرنا ہے اپنا رول نمبر سینڈ کرنا ہے اگر آپ سر گودہ پور سے بلانگ کرتی ہیں تو آپ کو 800290 پر آپ کو اپنا میسج کرنا ہے اپنا رول نمبر اگر آپ ساہیوال سے بلانگ کرتے ہیں تو آپ کو 800292 پر آپ کو اپنا رول نمبر سینٹ کرنا ہے اگر آپ ملتان پر سے بلانگ کرتے ہیں تو آپ کو 800293 پر اپنا رول نمبر سینٹ کرنا ہے اگر آپ ڈی جے خان سے بلانگ کرتی ہیں تو آپ کو 800295 پر اپنا رول نمبر ہے وہ سینٹ کرنا ہے اگر آپ راول پنڈی سے بلانگ کرتی ہیں تو آپ 800296 پر آپ کو اپنا رول نمبر سینٹ کرنا ہے اور اگر آپ گجرہ والا سے بلانگ کرتے ہیں تو آپ کو 800-2009 پر اپنا رول نمبر ہے سینٹ کرنے ہیں آپ اپنا رول نمبر ان نمبر پر سینٹ کریں گے تو آپ کو فٹا فٹ ہی آپ کا ریزلٹ دے دیا جائے گا this is the offline method to find your result and to get your result very quickly and اب آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ online کس طرح سے اپنا ریزلٹ فائند کر سکتے ہیں آپ کو اگر online طریقہ چیک کرنا ہے method آپ کو فائند کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو سب سے پہلے جو ویب سائٹ پر جانا پڑے گا کون سی ویب سائٹ ہے بی آئی ایس ای لاہور آپ کو بی آئی ایس ای لاہور سب سے پہلے آپ کو لکھنا ہے اس کو سرچ کرنے کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے بلوک آجائے گا ایک چھوٹا سا آپ کے پاس ڈیبر ٹائپس آجائے گا اس میں آپ کا رول نمبر لکھا ہوگا exam ٹائپ لکھا ہوگا اور year لکھا ہوگا رول نمبر میں آپ ریپٹر رول نمبر ٹائپ کرنا ہے exam ٹائپ میں 10 کا ریزلٹ آپ نے دیا ہے ٹھیک ہے آپ نے وہ ٹائپ کرنا ہے اور year آپ کے پاس آجائے گی 2022 آپ نے یہ سب کچھ فیل کرنے کے بعد آپ نے بلکل کلک کر دینا ہے ٹھیک ہے اور آپ کا ریزلٹ آپ کو دے دیا جائے گا this was the method for the بی آئی ایس ای لاہور کے لیے تھا باگ یہ آپ کو فردر بھی بتاتے چلیں اور اگر آپ بھاول پور سے بلانگ کرتے ہیں تو آپ نے ویب سائٹ جس پر کو آپ نے سرچ کرنا ہے وہ ہے بی آئی ایس ای بھاول پور بی آئی ایس ای بی ڈی وی پی آپ کو یہ لکھنا ہے ٹھیک ہے اس کو لکھنے کے بعد کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے تو آپ نے ہوم پر جانے ہوم پر جانے کے بعد آپ نے secondary and something آپ نے جو بھی آپ کا ٹائپ ہوگا ٹھیک ہے وہ آپ نے لکھنے اس کے بعد آپ نے ریزلٹ پر جانے اور ریزلٹ پر جانے کے بعد آپ نے جو انفرومیشن ہے وہ آپ نے فل کرنی ہے ریزلٹ کی رول نمبر کی اور اگزام ٹائپ کی یہ سب کچھ فل کرنے کے بعد آپ نے submit کر دینا ہے اور پھر آپ کو آپ کا result مل جاتا ہے اور اسی طرح باقی تمام boards کے لئے بھی اسی طرح ہے کہ آپ کو بی آئی ایس ای لکھنا ہے سرگودہ بی آئی ایس ای گجرانوالا بی آئی ایس ای فیصلہ باد بی آئی ایس ای صاحیوال بی آئی ایس ای پوچھا جاتا ہے exam type پوچھا جاتا ہے year پوچھا جاتا ہے آپ کو یہ تین چیزیں آپ کو put کرنی پڑتی ہیں اور اس کے بعد آپ submit کر دیتے ہیں تو آپ کا result آپ کے سامنے آ جاتا ہے this was the method for the online checking of your results اور میں نے آپ کو offline checking result کا طریقہ بتا دیا and best of luck to all میں بہت زیادہ آپ کو encourage کرنا چاہتی ہوں کہ اللہ باقی آپ سب کو بہت زیادہ کامیاب کریں I will also be online with you and thank you so much for watching this video and for that up to Allah حفظ